تحریک انصاف کی مشکلات میں ایک اور اضافہ سائفر کیس میں زمانت کے باوجود شاہ محمود قریشی جیل میں ہی رہیں گے ڈیپیٹی کمیشنر راول پنڈی نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں پندرہ روز کے لیے نظر بندی کا حکم دے دیا خدشہ ظاہر کیا کہ وائل شیئرمن پی ٹی آئی کی رہائی سے امد آمہ کی صورتحال بگڑ سکتی ہے ملزم کے وکیل نے سپریم کورٹ سے رچو کرنے کا اعلان کر دیا یاسر حکیم کی رپورٹ ایک طرف سائفر کیس میں زمانت منظور ہوئی تو دوسری طرف جی ایچ کیو حملہ کیس میں نظر بندی کا حکم جاری ہو گیا ڈیپیٹی کمیشنر راول پنڈی کے حکم نامے کے مطابق شاہ محمود قریشی نو مئی کو جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں ملوث پائے گئے ملزم کو رہائی ملنے سے امن و امان کی صورتحال بگڑنے کا خدشہ ہے ایسے چو کی رپورٹ پر سی پیو نے پینتالیس روزہ نظر بندی تجویز کی دلائی انٹیلیجنس کمیٹی نے بھی پولیس اور اداروں کی رپورٹ سے اتفاق کیا ڈیپٹی کمیشنر نے حکم دیا کہ شاہ محمود قریشی کو اپیل کا حق دیتے ہوئے پندرہ روز کے لیے نظر بند کیا جاتا ہے وکیل بیریسٹر تیمور نے کہا ان کے موقع کی رہائی میں تاخیر عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے شاہ محمود کی بیٹی محرن نسا کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں سپریم کورٹ سے رجوع کا اعلان بھی کر دیا سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں جمعہ 22 دسمبر کو شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور کی تھی تحریک انصاف کی مشکلات میں ایک اور اضافہ سائفر کیس میں زمانت کے باوجود شاہ محمود قریشی جیل میں ہی رہیں گے ڈیپیٹی کمیشنر راول پنڈی نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں پندرہ روز کے لیے نظر بندی کا حکم دے دیا خدشہ ظاہر کیا کہ وائل شیئرمن پی ٹی آئی کی رہائی سے ہم نیامہ کی صورتحال بگڑ سکتی ہے ملزم کے وکیل نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا یاسر حکیم کی رپورٹ اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر خالجہ شاہ محمود قریشی کی مشکلات کام نہ ہوئیں ایک طرف سائفر کیس میں زمانت منظور ہوئی تو دوسری طرف جی ایچ کیو حملہ کیس میں نظر بندی کا حکم جاری ہو گیا ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی کے حکم نامے کے مطابق شاہ محمود قریشی نو مئی کو جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں ملوث پائے گئے ملزم کو رہائی ملنے سے امن و امان کی صورتحال بگڑنے کا خدشہ ہے ایس ایچو کی رپورٹ پر سی پیو نے پینتالیس روزہ نظر بندی تجویز کی زلائی انٹیلیجنس کمیٹی نے بھی پولیس اور اداروں کی رپورٹ سے اتفاق کیا ڈیپٹی کمیشنر نے حکم دیا کہ شاہ محمود قریشی کو اپیل کا حق دیتے ہوئے پندرہ روز کے لیے نظر بند کیا جاتا ہے وکیل بیریسٹر تیمور نے کہا ان کے موقع کی رہائی میں تاخیر عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے شاہ محمود کی بیٹی محرن نسا کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں سپریم کورٹ سے رجوع کا اعلان بھی کر دیا اگر ہمیں روپ کار نہ دیئے ٹائم کے اوپر تو ہم بالکل اسی بینچ کا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے جنہوں نے آج سے کئی دن پہلے بیل کا آرڈر دیا تھا جس کے باوجود آج تک شاہ محمود قریشی صاحب باہر نہیں آسکے سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں جمعہ 22 دسمبر کو شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور کی تھی